آئین پاکستان کی اصل تاریخ کیا ہے تاریخی حقائق کیا ہے آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دس اپریل دو ہزار تئیس کو پاکستان کی قومی سمبلی نے آئین پاکستان کی گولڈن جبلی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کی قرارداد وزیر آزم شہباز شریف نے ایوان میں پیش کی تھی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اس قرارداد میں دس اپریل کو یوم دستور منانے کا اعلان کیا گیا ہے یعنی یوم دستور ہر سال ملک بھر میں منایا جائے گا آئیے اب ہم آپ کو آئین پاکستان کی تشکیل کا کچھ تاریخی پس منظر بتاتے ہیں دس اپریل انیس سو تہتر کو پاکستان کی قومی سمبلی نے ملک کا پہلا آئین متفقہ طور پر منظور کیا تھا اگلے ہی روز آئین پاکستان کی تشکیل کی خبریں ملک کے مختلف اخبارات میں شہصرکیوں کا موضوع بنی قیام پاکستان کے تقریباً پچیس سال بعد تشکیل دیئے گئے آئین سے قوم نے بہت امیدیں باندھ لی تھی قیام پاکستان کے پچیس سال بعد تشکیل دیئے گئے اس آئین سے قوم نے کافی زیادہ امیدیں باندھ لی تھی کیونکہ یہ تمام سیاتی جماعتوں کے اتفاق رائے سے وجود میں آیا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ نیا اور پہلا باقاعدہ دستور ملک کو ایک روشن مستقبل کی راہ دکھائے گا انیس سو تہتر کا یہ آئین پاکستان کا تیسرا آئین تھا جس میں پارلیمنٹ کو اختیار دیا گیا کہ وہ حکومت کے سربراہ وزیر آزم کو مقرر کرے جس میں پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ حکومت کے سربراہ کو بطور وزیر آزم مقرر کرے جبکہ اس عہدے کو ملک کے ایگزیکیٹیف کے اختیارات بھی تفویز کیے گئے تھے انیس سو تہتر کے نئے آئین میں بھی گزشتہ برسوں میں پیش کیے گئے دو آئینی مسوودوں کی طرح بنیادی حقوق آزادی اظہار رائے جبکہ اضافی طور پر مذہب پریس تحریکوں ایسوسییشن کی آزادی زندہ رہنے اور اسلحہ رکھنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ دیگر آزادیاں دی گئی تھی آئین میں اسلام کو ریاست کا مذہب اور ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا جسے انتظامی حوالے سے چار صوبوں میں تقسیم کیا گیا یہ بات ہو رہی ہے سن انیس سو تیہتر کی جب پاکستان کا تیسرا اور پہلا باقاعدہ آئین پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا اس کے علاوہ انیس سو تیہتر کے آئین کی نمائی خصوصیات میں پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت اور وزیر آزم کو ملک کا سربرا قرار دیا جانا تھا اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا جانا صدر اور وزیر آزم کا لازمی طور پر مسلمان ہونا آئین میں ترمیم کے لیے ایوان زیری میں دو تہائی اور ایوان بالا میں بھاری اکثریت ہونا لازمی قرار دینا تھا اسی طرح اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینا عدلیہ کی آزادی کی زمانت اسمت فروشی سمیت دیگر غیر اخلاقی معاملات پر پابندی اور عربی زبان کو فروغ دینا وغیرہ شامل تھے انیس سو تیہتر سے کچھ سال پیچھے جائیں تو یہیہ خان نے بیس دسمبر سن انیس سو اکتر کو اقتدار بھٹو کے حوالے کیا تھا تب انہوں نے اس وقت مارشللہ کے تحت حلف اٹھایا تھا سن انیس سو تیہتر سے کچھ سال پیچھے جائیں تو یایہ خان نے بیس دسمبر انیس سو اکتر کو اقتدار ظلفقار علی بھٹو کے حوالے کیا تھا تو اس وقت ظلفقار علی بھٹو نے مارشللہ کے تحت ہی حلف اٹھایا تھا کیونکہ اس وقت ملک کا قانون یہی تھا جیسے قائد عظم محمد علی جنہ نے بھی پاکستان بننے کے بعد انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف کے تحت حلف اٹھایا تھا تو دمام جماعتوں سے کہا کہ آئیں ایک عبوری آئین پر بات کرتے ہیں آئین منظور کریں اور میں مارشللہ اٹھاتا ہوں بھٹو کی یہی سیاست تھی کہ انہوں نے دیگر پارٹیوں سے یہ منوا لیا تھا اور چار ماہ کے اندر ہی عبوری آئین کا مصودہ اسمبلی میں پیش کر دیا تھا جسے دیگر جماعتوں نے بھی منظور کیا اور بھٹو کو لکھ کر پیش کش کی کہ حالات ایسے ہیں آپ ڈیر سال تک حکومت چلائیں اس کے بعد بھٹو نے مستقل آئین بنانے پر کام شروع کر دیا تھا سوبائی خود مختاری کے بھی کئی امور تیہ کر لیا گئے تھے بھٹو نے تجویز دی کہ اس کا دس سال بعد دوبارہ جائزہ لیا جائے گا سوبائی خود مختاری کا معاملہ پاکستان دو لخت ہونے سے بہت حساس ہو گیا تھا بہت سے گروپ کام کر رہے تھے اور سوبوں میں الہدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں غیر مرکی طاقتوں کا عمل دخل بڑھ گیا تھا اس وقت اپوزیشن نے بھٹو کی بات مان لی اس طرح ایک متفق کا مسودہ قانون سامنے آیا جس پر بعد میں سب ارکان اسمبلی نے دستخط کر دیئے زرفقار علی بھٹو سے مذاکرات کے بعد جو آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں مولانا شاہ احمد نورانی، غوث بخ بزنجو، پروفیسر غفور احمد، ولی خان، مولانا مفتی محمود حفیظ پیرزادہ وغیرہ شامل تھے بھٹو اس کمیٹی کے صدر تھے انیس سو تہتر کے دستور کی تیاری کے لیے ایک سال تک سخت جنگ جاری رہی تھی ایک طرف جمہوری قوتیں تھیں اور دوسری طرف اقتدار میں رہنے والی قوتیں اختلاف اس بات پر تھا کہ بھٹو دستور کو آمرانہ انداز میں صدارتی طرز پر چاہتے تھے جبکہ اپوزیشن جماعتیں پارلیمانی جمہوری نظام چاہتی تھیں بھٹو کہتے تھے کہ پہلی اسمبلی جو بنے گی اس میں وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگی اس کے بعد دوسری اسمبلی سے صادق سریت کا اصول رائج ہوگا بھٹو کی کوشش تھی کہ زیادہ تر اختیارات وزیراعظم کے ہی پاس ہوں جبکہ دوسری جماعتوں کی کوشش تھی کہ ایک جمہوری دستور بن جائے لوگوں کو اسمبلیوں سے اٹھا کر باہر بھی پھیکا گیا مگر وہ لوگ ڈٹے رہے چنانچہ بہت سے مخالفین کو اسمبلیوں سے اٹھا کر باہر بھی پھیکا گیا مگر وہ ڈٹے رہے بلاخر ایک متفقہ دستور پاس ہو گیا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ زلفقار علی بھٹو نے دستور منظور ہونے کے بعد انسانی حقوق موتل کر دیئے اور ایک سال کے دوران ہی آئین میں ترامیم شروع کر دیئیں انہوں نے سات ترامیم کی اس کے بعد پھر زیولک نے آٹھویں ترمیم کر ڈالی اٹھارویں ترمیم اتفاق رائے سے مشرف کے مارشلہ کے بعد ہوئی انیس سو تہتر کا یہ دستور ان مرائل سے گزرتا ہوا آج جہاں تک پہنچا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آئین پاکستان میں بہت سی ترامیم نظریہ ضرورت کے تحت ہوئیں جو شاید اس وقت کی حکومت کی نیت بھی نہیں تھی مثلا کبھی یہ کہ چیف جسٹریس کی مدت ملازمت چار سال ہوگی کبھی یہ کہ صدر مملکت اسمبلی توڑ سکتا ہے یا ارکان اسمبلی پارٹی بدل سکتے ہیں وغیرہ لیکن ہوا یہ کہ ان ترامیم سے دستور کا حلیہ بدل گیا پہلے آٹھویں ترمیم نے حلیہ بگاڑا پھر اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سیاستدانوں نے خود صوبائی مختاری کے نام پر دستور تبدیل کر دیا لیکن جب انیس سو تہتر میں آئین بنا تو اس وقت ایک امید افضا ماحول بن چکا تھا مشرقی پاکستان کی علیدگی کے بعد زرفقار علی بھٹو نے اقتدار سمال لیا تھا وہ مزدوروں کسانوں خواتین کے حقوق اور سوشلزم کی بات کرتے تھے ملک کا ایک بڑا طبقہ ان کے نعرے پسند کرنے لگا انہوں نے بھٹو سے ٹوٹے ہوئے پاکستان میں بڑی تبدیلی کی توقعات وابستہ کر لی تھی انہوں نے امید تھی کہ پاکستان اب ترقی کرے گا اسی طرح جب انیس سو تہتر کا متفقہ آئین منظور ہوا تو لوگ بہت خوش تھے کیونکہ یہ تمام جماعتوں کا متفقہ آئین تھا اس آئین کی خاص بات بھی یہی تھی کہ پہلے صرف ایک ہاؤس قومی اسمبلی تھا اس آئین کے تحت پہلی مرتبہ ملک میں پارلیمنٹ کو ایوان بالا یعنی سینٹ اور ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں تقسیم کیا گیا تھا انیس سو تہتر کے آئین کی تشکیل کے بعد از الفقار علی بھٹو نے کئی انقلابی اقدامات کیے ٹریڈ یونینوں کو بہت اہمیت دی جا رہی تھی زمینوں کی تعداد محدود کر دی گئی وہ الگ بات ہے کہ تمام جاگرداروں نے اپنی زمینیں بچوں اور دیگر کے نام کر کے کسی طرح بچا لیں ان اصلاحات سے لوگ بہت خوش تھے جب انیس سو تہتر کا آئین بنا تو شروع میں آئین پر بہت اچھی طرح عمل درامت ہونے لگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ماحول زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکا بھٹو کے نظریاتی سوشلس ساتھی انہیں چھوڑ رہے تھے وہ ان کے رویے سے سخت دلبرداشتہ ہو چکے تھے دلفقار علی بھٹو الیکٹبلز لوگوں سرمایہ داروں جاگرداروں کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تھے پرانے ساتھیوں کو محسوس ہوا کہ ان کی سیاسی ترجیحات تبدیل ہو گئی تھی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آئین پاکستان فوجی حکمرانوں جسے زیاؤلحق اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں موت تل ہوا دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اب تک آئین پاکستان میں دو درجن کے قریب ترامیم کر چکی ہے یہ جو ترامیم کی گئیں آئین میں ان میں کچھ ترامیم اچھی ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ متنازہ ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم آئین پاکستان انیس سو تہتر کا آئین آج بھی زندہ ہے اس آئین کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ ایک متفق کا دستاویز ہے اور اس میں عوام کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے